تو نو علیہ السلام کا ذکر جاری ہے اور اس زمن میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ نو علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں اور آپ سے پہلے پیغمبر اور انبیاء آئے لیکن آپ پہلے رسول ہیں جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور اس وقت انسانیت کی کا یہ قدہ یہ قوم جہاں حضرت نو علیہ السلام بھیجے گئے شدید بست پرستی کا شکار تھا سیکڑوں بطوں اور معبودوں کو انہوں نے بنا رکھا تھا اور پانچ ایسے لوگ جو ان میں گزرے تھے انہوں نے ان کو انہوں نے اپنے بڑے خدا بنا رکھا تھا وَدْدَوْ وَسُوَاعْ وَيَغُوثْ وَيَعُوْقْ وَنَصْرْ آقیقار اللہ نے اپنی سنت قدیمہ کے مطابق انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس قوم کی طرف حضرت نو علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنت قدیمہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تو اللہ عز و جل نے آدم سے کہا تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے اب تمہارے پاس سے مراد اولاد آدم جب تمہارے پاس میری طرف سے آئے ہدایت تو پھر اس پر قبول کر کے ڈٹے رہنا پر یہ جنت کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ خود ساختہ ہدایت جو ہے جو تم خود گھروں میں بنا لو وہ ہدایت نہیں ہے تو حضرت نو علیہ السلام نے توہید خالص صلی اللہ علیہ وحد کی عبادت کا حکم دیا اور اس کی تلقین فرمائی لیکن قوم نے حضرت نو علیہ السلام کو ستانے اور زدو کوب کرنے کی علاوہ اور کوئی آگے چیزیں فراہم نہ کی قوم کے جو امیر لوگ تھے جو رواسات تھے جو انہوں نے تقذیب کی جھٹلایا تحقیر کی ان کی باتوں کو حقیر جانا اور ان اہل دولت کا یہ ادعا تھا کہ نو علیہ السلام نہ تو دولت اور سروت میں ہم سے زیادہ امیر ہیں نہ قوت اور طاقت میں ہمارے ہم سر ہیں اور نہ ہی انسانیت میں سے کوئی ایسا بلند مرتبہ جو ان کے ہاں سوسائیٹی میں تھا نہ ان کے پاس سوشل سٹیٹس ہے نہ ان کے پاس کوئی ویلف ہے وہ کسی لحاظ سے ہم میں امتیاز نہیں رکھتے تو ہم کیوں کر انہیں اپنا نبی مان لیں تو یہ جو مائنسٹ رہا ہے نا یہ ہمیشہ سے رہا ہے آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کے بعد اگر مال نہیں ہوتا تو ان کی تحقیر کی جاتی ہے کہ وہ غریبہ ہے غربت تحقیر کا سبب نہیں ہوتی یہ ایک بہت بڑا دنیا کا فطور ہے اچھا دوسری طرف اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی عالم تین حلال طریقے سے سروت یعنی دولت کا حق دار ہو جائے اللہ اس کو دولت سے نوازیں یا کچھ ایسے بھی ہیں شیوخ جو علماء ہیں اپنے وقت کے اور وہ جدی پچھتی امیر ہیں تو لوگ ان کے اوپر بھی تانے کستے اور رمیہ اٹھاتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی صاحب ہو کے اتنے امیر ہیں تو دین میں کہاں لکھا ہے کہ تم اگر دین کی خدمت کر رہے ہو تو امیر نہیں ہو سکتے یا یہ کہاں لکھا ہے کہ دین کی خدمت کرو گے تو تم امیر ہو جاؤ گے یا پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ جو دین کی خدمت کرے گا وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا اچھا دین کی خدمت کرنے والا اگر غریب ہے تو تم اس کا مذاق وڑاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یعنی اپنی طرف سے معاذ اللہ معاذ اللہ لوگ انہیں ایسی ایسی باتیں بنا لیئے یہ ساری چیزیں بتائے کیوں ہوتی ہے یہ ہمارے اندر کا کامپلیکس ہوتا ہے ہم دوسرے کو گرانے کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں تو ہم ڈھونٹے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے نیچا دکھاؤں تاکہ میں خود بڑا بن جاؤں تو یہی حال اس قوم کا بھی تھا انہوں نے کہا ان کی بات تو ماننی نہیں ہے جب ماننی نہیں ہے تو کوئی ریزن تو ہونا میں نے کہا نہ ان کے پاس مال و دولت ہے نہ ان کے پاس کوئی پوزیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مرعوب ہوں تو ہم ان کی اطاعت کیوں کریں ہم ان کو اپنا بڑا کیوں بنائیں تو زیادہ تر لوگ جنو علیہ السلام کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے وہ کمزور اور ضعیف لوگ تھے جنو علیہ السلام کے گرد آتے تو یہ لوگ جو امیر تھے پھر ان کی بھی تحقیر کرتے ان کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ عقل میں آنے والی تو ہے نہیں تو تم بھلا ان باتوں کو کیسے مان سکتے ہو جنو علیہ السلام نے بہت کوشش کی افعاب و تفہیم کے ساتھ کہ یہ جو ہے اپنے تکبر سے باز آ جائیں لیکن یہ لوگ جو ہے مسلسل اڑے رہے اور عجیب و غریب سے سوالات کرتے رہے اب جیسے جیسے ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے زمن میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نو علیہ السلام نے مختلف انداز سے اپنی قوم کے مختلف لوگوں سے بات کی اور ان کا رد عمل بھی آپ دیکھیں گے کہ سوال پوچھ کر ایک آدمی سوال اس لیے نہیں پوچھے کہ اسے ہدایت مانگنی بلکہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ وہ آپ کا مزاق اڑائے یہ دو طریقے ہوتے ہیں سوال پوچھنے کے بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہے کہ صحیح بات جان جائیں اور کچھ لوگ سوال پوچھنے ہیں کہ ہاں دیکھو اس کو فسا دیا اب اس کا مزاق اڑائیں گے تو سوال پوچھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں تو کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا اور جو ہے وہ یہود کا بھی یہی حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے ہدایت کے لیے نہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس بھی آتے تھے یہ منافقین کا بھی یہی حال تھا تو یہ لوگوں کا مقصد ہدایت پانا نہیں ہوتا تھا تو یہی حال نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا تو سیدنا نو علیہ السلام انہیں کبھی تو یہ جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں اور اگر میں ان غریب لوگوں کو اپنے سے دور کر دوں اور یہی وجہ ہو کہ تم میرے پاس آکے بیٹھو تو یہ تو کوئی دین نہیں ہے یعنی کہتے یہ تھے کہ آپ ان غریبوں کو دور کر دیں تو ہم آپ کے پاس آکے بیٹھیں گے اور یہی سچویشن جو ہے یہ مکہ میں بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے کفار قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے کہ یہ بلال اور یہ غریب لوگ جتنے آپ کے پاس غلام ہیں ان کو دور کر دیں پھر ہم آپ کے پاس آکے بیٹھیں گے تو نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ بھئی ایسے نہیں ہو سکتا یہ سب اللہ کے مخلص بندے ہیں اور اللہ کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے ظاہر نہیں دیکھا جاتا اگر میں ان لوگوں کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں انہیں اپنے سے دور کر دوں تو خدا کے عذاب میں تمہارے ساتھ میں بھی ہو جاؤں گا یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کی رضا کے لیے یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں میں تو انہیں کچھ نہیں دیتا یہ اللہ کے خالص بندے ہیں اور صرف اخلاص و اطاعت کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں انہیں نہ دولت چاہیے نہ انہیں طاقت چاہیے اور دیکھو میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہیں ہدایت دینے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں یہ قرآن ہے قرآن میں آیت موجود ہے کہ نور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہوں نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ہم سب کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے تمہارے جیسا بشر ہوں انسان ہوں لیکن نبی ہوں رسول ہوں تمہارے سمجھانے کو کہہ رہا ہوں بشر ہوں لیکن اللہ نے نور ہدایت سے مجھے نوازہ ہے تو ظاہر میں تو تمہاری طرح ہوں لیکن باطن میں روحانیت کا مقام اللہ عز و جل نے وہ رکھا ہے جو ایک نبی اور رسول کی شان ہے تو ظاہر میں تو تمہاری ہی طرح ایک بشر پیکر ہوں اور غیب کا علم نہیں جانتا اور ماذا اللہ فرشتہ بھی نہیں ہوں تمہاری ہی جنس سے ہوں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں نصیحت و ہدایت کرنا میرا کام ہے یہ جو کمزور و نادار افراد جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے ہیں تم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو ان کو تم بے حیثیت سمجھتے ہو کیونکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں دیکھو اچھے برے کا یہ میار نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں وہ شخص قابل عزت ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اور جس نے نیکی کی راہ اختیار کی تو سیدنا نوح علیہ السلام کی اس تبلیغ پر قوم کے سردانوں نے شہر بدر کر دینے کی دھمکی دی اس پر نوح علیہ السلام نے بڑے پروقار انداز میں قوم کو خطاب کیا کہ اے قوم میں اپنی اس خدمت پر نہ تمہارے مال و دولت کی خواہش رکھتا ہوں نہ میں تم سے کسی قسم کا جاہ و منصب چاہتا ہوں نہ اس کی حوص رکھتا ہوں میری نصیحت و خیرقاہی کاجر اللہ ہی کے ہاں محفوظ ہے اور وہی بہترین قدردان ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی اس مخصصانہ دعوت اور قوم کی کھلی آدعوت کا تذکرہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے جو آف کورس تاریخ کی وہی کتابوں میں ملتا ہے جو جن کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو مثال کے طور پر اسرائیلیات جو ہے کتب متقدمہ جو ہیں اور قرآن میں تو میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کتنے مقامات پر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ نوحی کی آیت ہے کہا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبرکار کر دو خبردار کر دو اس سے قبل کہ ان پر عذاب آ جائے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے پاس واضح طور پر خبردار کرنے والا رسول ہوں اور پیغام کیا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو یہ سورہ نوح کی پہلی چار آیتوں کا ترجمہ دے رہا ہوں میں آپ کو کہ کیا کہا انہوں نے تم اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایک مقررہ مدت تک باقی رکھے گا بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا کاش تم جانتے ہو کاش تم جانتے ہوتے اگر تم جانتے ہوتے تو کبھی یوں روگردانی آنا کرتے یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے ایک دفعہ پھر اس کو ذرا غور سے سنیں سوچیں کہ پیغام اللہ کے رسول ہم تک یہ پہنچا رہے ہیں اور ساتھ ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تم کیا کرو اللہ کی بندگی کرو کیا ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں جیسا کہ اس کی کرنے کا حق ہے اور اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے تقوی اختیار کرو اتقو اللہ یعنی اللہ کو اپنے دل میں محسوس کرو کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کام صحیح ہے غلط ہے اس کی اجازت اللہ دیتے ہیں اللہ کے رسول دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں نو علیہ السلام میری اتعاد کرو یعنی اتعاد کس کی ہے رسول کی اتعاد ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی تم پر کرم فرما کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ایک مقررہ مدت تک تو سب کو یہاں رہنا ہے اور پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور ان ڈیٹیلز کو ان سچائیوں کو تو اگر ہم جانیں اور دل سے مانیں تو پھر گناہوں سے دور ہو جائیں اسی لئے سورہ عراف میں آتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا فَقَالَ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِنْ غَيْرُهِ اس کے سوا تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں یہ تو تم نے لوگ بنا رکھے ہیں اللہ نے تو ان کے بارے میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیا تو قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سریح گمراہی میں ابتلا ہو تم گمراہ ہو اور ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو یہی جواب ہمیشہ سے آیا ہے سورہ آسین میں اللہ نے تین رسول قوم کی طرف بھیجے انہوں نے بھی یہی کہا حضور سے بھی یہی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا تو ان کا اسلوب ایک ہی رہا ہے آج بھی جو لوگ ہر دھرم ہوتے ہیں زدی ہوتے ہیں جب آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ آپ کو اسی قسم کا جواب دیتے ہیں تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں تو یہ نبی ہے انبا عن الغیب انبا اس کو خبر دی گئی ہے غیب کی خبر دی گئی ہے غیب کا علم نہیں دیا گیا تو غیب کی خبر اللہ نے دی ہے جتنی دی ہے اُسرہ باتا رہا ہوں اچھا وہ آگے انہوں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم کی ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی تذکیر و نصیحت آئی ہے کیا تم اس بات پر شبے میں پڑ گئے ہو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں تمہاری جنس سے ہوں اور میں آیا اس لی ہوں تاکہ تمہیں خبرکار کر دو تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں اور اللہ سے ڈرانے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رحم میں تم آ جاؤ ورنہ اس کے غزب میں آ جاؤ گے اور پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے پھر ان لوگوں نے نوہ علیہ السلام کو جھٹلایا آخر کار اللہ سبحانہ وتعالی نے نوہ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور جو ظالم تھے جو جھٹلانے والے تھے انہیں غرق کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِين کہ نوہ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم سے کیا کہا کہ میں تم لوگوں کو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ورنہ دردناک عذاب میں مقتلا ہو جاؤ گے تو بار بار پلٹا پلٹا کر یہ باتیں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ نوہ علیہ السلام نے کوئی ایک آت دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنی قوم کو مختلف انداز سے اپروچ کیا مختلف انداز سے لیکن ان کی قوم جو ہے وہ کفر پر عڑی رہی اور ان کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی مانتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ہمارے درمیان زلیل لوگ ہیں اور ان کی پیروی بھی بس بڑی سرسری سی ہے نوہ ہم تم لوگوں کو اپنے سے زیادہ فضیرت والا نہیں پاتے بلکہ ہم تو تم کو جھوٹ آدمی سمجھتے ہیں معاق اللہ نوہ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہو پھر وہ تم کو نہ سوچ دی ہو تو کیا ہم اس کو تم پر تھوب دے جبکہ تم اس نفرت سے کیے چلے جاؤ تم نفرت کیے جاؤ اور ہم تم پر تھوب دے نہیں اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے اللہ نفرت دلوں میں ہو اور ایمان تھوب دے نہیں ایمان اللہ دلوں سے لاتے ہیں جنوہ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تو تم سے کچھ نہیں مانگتا میرا معافضہ تو میرے اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں چاہے ان کا منصب کوئی ہو وہ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اپنے رب کے ماننے والے ہیں جہالت میں تو تم پڑے ہوئے ہو جہالت چھوڑو نفرت چھوڑو اور اپنے دل سے اس دین کو قبول کرو اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو دھدکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اگر میں ان میں سے کوئی بات بھی کہوں تو ظالموں میں شمار ہوں گا تو نو علیہ السلام نے اتنی واضح طور پر ان کو یہ بات سمجھائی بتائی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی حکم پر آیا ہوں کوئی غرض میری اس میں نہیں ہے تمہاری لئے آیا ہوں تمہاری غرض کے لئے آیا ہوں سیدنا نو علیہ السلام کی مسلسل نصیحت و خیر خواہی صرف اس وجہ سے تھی کہ قوم رحمتِ الہی کی آگوش میں آ جائے اور اس عذاب سے محفوظ ہو جائے جو انبیاءِ کلام کو جھڑلانے کی صورت میں قوموں پر نازل ہوتا ہے مگر ان کی قوم جو ہے وہ بغض و عنات سے بھری ہوئی تھی اور ہدایت سے اندھی تھی یہ لوگ سیدنا نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے اور ایک شیطانی تحریک اس طرح شروع کی کہ جہاں کہیں بھی نو علیہ السلام اپنا کلام حق سناتے وہاں لوگوں کو پابند کیا جاتا کہ اپنے کانوں میں اگلیا دے دیں یا پھر اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر گزر جائیں تاکہ نو پہچان تک نہ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے افراد کو سرداروں نے یہ بھی تاقید شروع کر دی کہ دیکھو اپنے پانچ بڑے خداوں کو ہرگز ہرگز نہ بھولنا سیدنا نو علیہ السلام اور قوم کی ایک کشمکش طویل عرصے تک جاری رہی جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے سورہ انقبوت میں اس طویل کشمکش کا عرصہ ساڑھے نو سو سال بیان کیا گیا ہے ہم اور آپ تو ایک سے دوسری دفعہ کسی کے بات نہیں جاتے کہ چھوڑو یار اب اس کو دین کی بات کیا بتانا وہ تو ایسی ایسی بات کرتا ہے اور نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک ان کی باتیں سنتے رہے سورہ شورا میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو سنگسار کر دینے کی بھی دھمکی دی گئی یعنی سیدنا نو علیہ السلام کو آخری و قطعی طور پر جھوٹلا دیا گیا سیدنا نو علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ میری قوم نے مجھے جھوٹلا دیا ہے اب میرے اور ان کے درمیان آپ قطعی فیصلہ فرما دیں تو اسی زمن میں سورہ یونس کی آیت تھی وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ کہ اے میرے پاک نبی آپ کفار مکہ کو بتا دیں کہ نو کی قوم جو ہے اس نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی تھی اور وہ نو علیہ السلام اپنی قوم کے پاس وہی پیغام لے کر آئے تھے جو آپ لے کر آئے ہیں اور ان کو بتا دیں مکہ والوں کو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تو اب اس زمن میں جو قرآنی مضمون آتا ہے اس کو پھر انشاء اللہ تعالی اگلی دفعہ دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ